موسیقی اساملک ہومی ویورز آپ سب کو ایک دب اپے سر بلکم کرتے ہیں ریپریجرائٹر کے بعد کچن جو اپلینسز ہے رمضان کا مہینہ چل رہے تو جوسر، بلنڈر اور گرنڈر جو خاص کر رہے ہیں یہ چیزیں بڑی ایوز ہو رہی ہیں ایکسٹریکٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو ایک ریویو آپ کو کراتے ہیں SG186P ہم آپ کو کرا چکے تھے وٹ پرائز کے اوپر آپ پارے لکھتا ہیں اس کے اوپر اس کی ریویو نہیں ڈے لیتی تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اس کا بھی ریویو کروائیں جتنے بھی ہمارے پاس لگے ہوئے یہاں سے آپ کو نظر آ رہے تو ابھی سٹارٹ جو بھی ہے تو سب کا آپ کو ریویو کرواتے ہیں 3 in 1 ایک بیسک ٹپیکل شیپ نہیں آتا ہے 4 in 1 کا بھی ہم نے آپ کو کرایت ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مہن جو فنکشن ہے وہ جوسر کا ہے ایک اس کے اندر بلینڈر کا فنکشن ہے ایک بلینڈر کا فنکشن ہے یہ جو ڈیلکس یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹپیکل جو ایک شیپ آ رہی ہے شروع سے ہی جو مولینکس کا آتا تھا مولینکس جیپین کا آتا تھا ایک مولینکس پرانس کا بھی آتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پینسانک کا مولینکس شاید یہاں پہ اویلیبل بھی ہے پینسانک کا بھی آپ کو یہاں پہ اویلیبل بھی ہے لیکن آج ہم آپ کو ریویو جو کروائیں گے وہ کروائیں گے سیکو ایس جی ون ایٹ سکس پی تو اس کو انبوکس کریں گے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شیپ کیسی ہیں پلس جو ہے یہ جو ہے پاور اس کی کتنی ہے اور موٹر بھی چلا کے دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کو کتنی پاور کا جو ہے وہ یونٹ چاہیے آپ کو آسانی ہو چوز کرنے میں ورنیر جناب یہ ورنٹی دیتے ہیں ان کیس اب اینی پرابلم یہ کلیم کرتے ہیں اپنی ورنٹی یہاں پہ سرویس سنٹر سے بھی انہوں نے سارے لکھے ہوئے ہیں پروٹیکشن موٹر کے ساتھ یہ لگاتے ہیں جہاں سے پروٹیکشن موٹر کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ کا موٹر جو ہے آپ کے جوسر کا جو موٹر ہے وہ جب گرم ہو جاتا ہے تو پروٹیکشن اس کے اوپر لگی ہوتی ہے سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو آف کر دیتا ہے بجلی کٹ اپ ہو جاتی ہے آگے پردر یہ چلتا نہیں ہے ایک دو تب آپ مجھے کسی نے پون کیا کہ ہم مسلسل اس کو یوز کر رہے تھے تو آپ کا جوسر چل نہیں رہا کہہ رہا ہے کہ ہم نے چلانے کی کوشش ہی نہیں چلا تو دو تین منٹ بعد میں ان کو کہا کہ آپ دوبارہ سے اس کو آن کریں تو وہ دوبارہ سے پھر آن ہو گیا یہ بیسکلی سیبٹی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا موٹر دیرپا ہو آپ کی جو جوسر ہے وہ دیرپا آپ کا چلے چار پانچ سال تو کم از کم یہ نکال لے ان باکس کو ہم نے کر دیا یہ تو ڈبے کے اوپر جو فانکشن لکھے ہوئے تھے ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس کے اندر ڈبے کے اندر اس کا جو بھک لیٹ ہے ٹھیک ہے سپیسپیکشن ساری اس کے اندر منشن ہے سپید اس کی کیا ہے ساری چیزیں منشن ہے اس کے اندر ڈینینشن کیا ہے موڈل نمبر کیا ہے جوسر کے جو یہ بتاتے ہیں نو ہزار سے لے کے پہلی سپیڈ کے اوپر پہلی سپیڈ کے اوپر یہ نو ہزار سے لے کے گیارہ ہزار پانچ سو ارپی ایم راؤنڈ پر منٹ یہ اس کے اوپر سپیکس ان کے منشن ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ لے پڑھ لے یہ ایٹس ای ہیوڈ نمبر کہ مطلب گیارہ ہزار پانچ سو مرتبہ ایک منٹ کے اندر وہ گھومے گا تو یہ سپیڈ کی بات ہے کہ کتنی اس کی پاوہ پوچھ کی گئے باقی دی سارے انسٹرکشن اس کے اندر سارے اس نمبرنگ کے حساب سے سرکٹ بریکر جو پروٹیکشن ہے وہ کیا چیز ہے اس کے اوپر وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروٹیکشن اس کا ہے یہ جو ہے آٹومیٹکلی سٹاپ موٹر ڈیو ٹو اوور لوڈنگ دس سکنڈ کے بعد یہ کہتا ہے کہ انٹرول سوچ آپ اس کے اندر آ جاتا ہے اگر آٹومیٹکلی اس کو یہ آپ کر دیتا ہے جو اس کے لئے یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جو آپ کے انگریڈینٹس ہیں جو آپ جوس نکال رہے ہیں تو سیب کو آپ ٹکڑو کے اندر اس کے اندر ڈالیں ڈرائی مل کے لئے یا آپ کے اپنے اس کے لئے جو گرینڈر ہے اس کے لئے بھی آپ کوشش کریں کہ انگریڈینٹ جو وہ لس دن ہاپ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالیں تو آپ کے جوسر کی لائٹ ہے وہ بہترین ہو جائے گی یہ ان کے جو کچھ انہوں نے اسپیکس بتایا تھے یہ ساتھ وہ انہوں نے دیا ہوا ہے پارٹس ان پارمیشن بھی ہے کیا کیا پارٹس ہیں کیا چیزیں ایک یہ ساتھ انہوں نے ورنٹی کارڈ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ساری چیزیں منشن ہیں اس کے اوپر ورنٹی سرٹی بیکیٹ کے اوپر بھی ساری چیزیں منشن ہیں آئیے اب چھلتے ہیں جوسر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پانکشن ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ہم وارٹیج کی بات کر لیتے ہیں کہ وارٹیج اس کی کسی ہے یہاں سے نظر آپ کو آ رہے ہیں آٹھ سو وارٹ کی پاور پولین میں موٹر رکھی ہوئے ہیں انپورٹ اس کو دو سو بیس سے دو سو چالیس پچاس ساٹھ ایزٹ یہ جو ہے فریکونسی جو ہے آبیس بات ہے ہر جگہ کے اوپر پاکستان میں یہ ہی چل رہی ہے ایسیسری اس کی اب بات کر لیتے ہیں یہ پریسر ہے اس کا انگریڈینٹس جو آپ کے ہے وہ آپ نے ٹکڑوں میں اس کے اندر ڈال کے پریس کر دینے یہ سپائی کے لیے انہوں نے بروش دیا ہے یہاں سے آپ اس کی سپائی کر سکتے ہیں اور یہ شیکر ہے اگر کچھ چیز بہت زیادہ گائیڑی اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایسے گھوم رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے اس کو اسی حساب سے بلینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے جناب اس کے جوسر کا فنکشن یہاں سے آپ اس کا جوسر چلا سکتے ہیں اس کے آگے کوئی گلاس رکھیں تو کوئی بھی جوس اس کے اندر نکال سکتے ہیں جو آپ کا اس میں سے جو ملبہ نکلے گا تو ملبہ ادھر آئے گا آپ کا اس سائیڈ پر اس کو یہاں سے آپ آرام سے کھول کے تو وہ نکال سکتے ہیں ایک آج آتا ہے جناب اس کا بلینڈر کا فنکشن بلینڈر کا جو فنکشن ہے وہ بھی آپ یہاں سے چلا سکتے ہیں لاک انلاک ان کی موٹر ہے اس کے اوپر یہ لگ گیا حرام سے یہ بہترین آپ کے چلے گا یہ بلینڈر کا فنکشن ہے اور ایک آ جائے گا جناب ان کا گرینڈر کا فنکشن ہے یہ بھی یہاں سے آپ اس کو چلا لیں بہترین یہ چلے گا یہ تو تینوں فنکشن ہوں گے ترین ون ہے یہ بیسک جو ہے آپ کے تین کام یہ کرے گا گرینڈنگ کرے گا بلینڈنگ کرے گا اور جوسر کا کام کرے گا توڑا سا جو ہے آپ کو اس کے موٹر کے بارے میں موٹر کو چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ ویڈیو ادھر پاؤس کرتے ہیں چلتے ہیں وہاں پہ بجلی کے اندر لگا کے آپ کو چیک کراتے ہیں اس کو جو ہے ابھی ہم نے بجلی میں لگا دیا تو موٹر کی پاؤر آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ام آن کرنے لگیں یہ اوپر سے بھی آپ دکھا دیں یہ پہلی اس کی سٹیڈ ہے جناب یہ دوسری آگے یہ اس کا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پلک آسکر وہ بہترین پاور ہے پاورپل موٹر آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے چونکہ میں انکام اس کے اندر آپ کا جوسر کا ہے جو ایکسٹریکٹر ہے فریش جوسیں کالنے کے لیے تو اس کے لیے آبیس بات ہے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ کا جو جوسر کا جو موٹر ہے وہ ہیوی ہو اور پاورپل ہو تو یہ تو ہو گئی اس کی جو ہے پارٹس کی بات وارٹ ایچ کی بات ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیئے پرائس کی بات کر لیتے ہیں آٹھ ہزار پاؤن سو روپے میں ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں یہ یہاں پہ آپ کو اپارل اکرائنکس میں دستے ہیں پنڈ اسلامباد میں ہم آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دے رہے ہیں اور ون یئر کی اس کی موٹر کی وارنٹی ہم کلیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی پرابلم آپ جو ہے اس کی اپنی وارنٹی کلیم کروا سکتے ہیں آرڈر کے لیے ہمارا نمبر آپ کے سکین پر چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں پورا انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہماری خوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کی گھر ڈیلیور کیا کر دے رہے ہیں شکریہ